اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب آج کیوری میں ہمیں شیئر کروں گی ناران کی ناران کا بزار جہاں پہ خوبصور سا بزار تھا کافی رش لگا ہوتا ہے اس بزار میں اور کافی ریسٹورن بھی تھے کھانے کے اور کچھ ہوتنز بھی تھی اور کافی شاپ سی جہاں پہ فروٹ اور یہاں کی سکاوتی سامان ملتے ہیں وہ تھے اور اس کے علاوہ جو ہے ٹرائے سوٹ کی دکان تھی تو یہاں کافی رش لگا ہوا تھا ٹائم ہو رہا تھا رات کے گیارہ بجھ رہے ہیں اور یہ رات کے گیارہ بجھے اتنا روڈک لگی بھی اتنا رش لگا ہوا ہے اس ایریا میں اس مارکٹ میں اور لوڈ بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو گینے سے ہاں یہ بارش بھی ہے بارش بھی جس کی وجہ سے سارا فرق جو ہے وہ گیلہ سا گیلہ ہو رہا ہے پانی پانی ہے اور یہ دیکھیں کنجاب تک کا خوز ہے یہاں کافی رش لگا ہوا تھا سانر فرس کا تک اچھا ہوگا اور بھی کافی ریسٹورانٹس ہیں سب سائی ریسٹوران پر کافی رش لگا آ رہا ہے آپ کو کافی لوگوں کا حجوم تھا کافی لوگ آئے ہوئے تھے اور ہم ابھی آئے ہیں ناران یہ دیکھیں رائے پور ہم نے تھا مارکٹ گومی مارکٹ گومی پھر ہم نے یہ دیکھیں یہ سائی ریسٹوران ہے یہاں پہ اس ریسٹورانٹ بھی تھے اور کافی ہوتس بھی تھے رائش کے لیے اور شاپ سٹیٹ بہت زیادہ تھی ہمیں یہاں پہ کھانا کھایا تو کھانے میں ہمیں کڑائی تھا ہی اور چپنی کباب تھا اچھا طرح ٹیسٹر کڑائی بھی اچھی تھی اور چپنی کباب ان کا ٹیسٹ بھی اچھا ہی تھا اس کے بعد پھر ہمیں اپنے روم جانا تھا ہمیں ریسٹ کرنا تھا کیونکہ صبح ہمیں سیلس فر گروہ کے لیے نکلنا تھا تو ہم اپنی ہوتر کے طرح جاتے ہیں ہماری ہوتر جاتے ہیں جو بزار تھی اس سے تھوڑی سی ہمارا دسٹری تھا جس میں بائی باکچر ہیں ہم پہندرہ میٹھ لگ سکتے تھے اور ہم گاڑی میں آئے اپنے ہوتر کی طرف تو ہوتر کا راستہ بہت خضرنات تھا یہ آپ کو دیکھیں نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں اس طرح بہت کو کھائی تھی اور اتنی سی جگہ تھی اس میں ہمیں رجلہ تھا تو ہم ہوتر کی طرح جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا بس یہ ایک ہی راستہ تھا جہاں پہ ہم ہوتر پہ آ سکتے تھے تو تھوڑا اندر کے سیٹ پہ تھا ہمارا ہوتر یہ ہمیں اسٹیک کیا ہمیں ایک رات ہمیں اسٹیک کیا اس صبح ہمیں جانا تھا یہ سامنے ہمارا ہوتر ہے یہ ہم ایک رات اسٹیک کریں گے اور پھر صبح جو ہے وہ ہم سیٹر کو میں اک جائیں گے تو یہ میں ہوتر کی سٹیپ جو ہے چڑھ رہی ہے تو ایسے تو اچھا لگ رہا تھا ہوتر آپ پتہ نہیں یہاں پہ رہ کے پھر مار بتاؤں گے میں آپ کو کے کہ یہاں کی سرویس کیسی تھی تو ہوتر کی طرف جا رہے ہیں یہ سامنے ریسیپشن ہے ہوتر کا لیڈ مارک کے نام سے تھی یہ ہوتر ابھی ہم اپنے روم کی طرف ہوتر کی طرف ہیں اور روم کی طرف جا رہے ہیں یہ ہمارا روم ہے ہمیں ڈور اپن کروں گی اور میں اپنا روم دکھاؤں گی آپ کو یہ دیکھیں گے ہمارا روم ہے کتنا خوبصورت ہے کتنا اچھا روم ہے اور کلین بھی تھا صفائی کا بہت انتظام تھا واچ روم بھی اچھا تھا سافت طرح تھا تو یہ دیکھیں ہسرا کے بیٹ جو ہے وہ بسٹر بھی بلکل سافتے بیٹ بلکل سافت کلین تھے اور یہ دیکھیں یہ بڑا سا روم تھا ہمارا اور یہاں میں صبح کا منظر ہے یہ یہ میں صبح کا منظر آپ سے شیئر کر رہے ہیں جب میں مارننگ میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ یہ رات میں کوئی خذر نہیں آرہا تھا لیکن اب اس ٹائم پر صبح تھی مارننگ میں جب میں نے دیکھا ہمارے ہوتل سے یہ ساری چیزیں نظر آرہا تھیں جس میں بہار تھے اور کافی یہ سامنے میں ہوتل سے نظر آرہا ہے یہ سارے ہوتل سے اور یہ بہاریں گرینی ہیں کچھ گاس لگی ہوئی تھی تو بہت اچھا منظر تھا گرینی بھی تھی اور پہاڑ بھی دیکھ رہتے ہیں ہوتل سے تو ہم اب صرف ملک جانے کے لیے ریڈی ہوئے اور ہم نکل رہے یہ ہمیں ہوتل کا نام تھا تو ہم جیت میں جائیں گے صرف ملک جیت میں جائے جاتا ہے ہم اپنے گاڑے سو کر کے پھر جیت میں جائیں گے وہ حافظ ہفت کریں گے وہ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گے اور یہ دیکھتا خوبصورت ہے ناران آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسے لگی کمیٹ کر کے ضرور بتائے گا میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولے گا اب تا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ